لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ددیال کے رشتوں کا کتنا زیادہ حق ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ اگر کوئی خاتون اگر کوئی بیوی اپنے شہر کو اس کے بھائی اس کی بہنوں سے کاٹ دیتی ہے یا اپنے بچوں کو اپنے ددیال کی محبتوں سے محروم کر دیتی ہے اس کے دل میں زہر اگل کے اس کے چچا یا اس کی پھوپیوں کے خلاف تو یہ بترین محرومی ہے وہ ماں جو بچے کو جس سے دوچار کر سکتی ہے وہ محبت والے رشتے یہ انمول رشتے یہ اتنے قیمتی رشتے جو کسی قیمت پر نہیں ملتے وہ جان نصار کرنے والے چچا وہ محبتوں سے نوازنے والی پھوپیاں وہ چچا کے بھائی بہن وہ بچے وہ جو زورے بازو ہیں اس معاشرے میں جو کسی قیمت پر نہیں ملتے اگر کوئی ماں اپنی اولاد کو اس سے محروم کرنے کی سازشیں کرتی ہے تو وہ بترین محرومی ہے جس سے وہ اپنی اولاد کو دوچار کرتی ہے اللہ ہمیں دل کی تنگیوں سے بچ کر قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اپنانے والا خوش نصیب باننا دے اللہ ہمیں دل کی تنگیوں سے بچ کرتی ہے